جی ناظرین میں آج ایک بہت پیاری بڑی خوب پورا جگہ پر مجود ہوں سب سے پہلے تو میں اس علاقے کا عطارف کرواتا چلوں یہ ہے دبی بلوچا اور یہ ہے درائے جہلم تو یہاں بیڑیوں کا جنکشن ہے بیڑییں چلتی ہیں پتہ نہیں کتنے سو سال پرانا یہ جنکشن ہے پتن تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر دو دریا یکجا ہو جائیں گے جہلم اور چناب یعنی کہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر آجے گا ہیڈ تریمو تو یہ اس وقت یہ جو دریا ہے یہ دریا جہلم ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بیڑی ہے جی یہ دو ٹرازمیاں لدی ہوئی جی آگے لیتے ہیں کیمرا جی آئے آئے یہ دیکھیں جی یہ کتنی بہت بڑی بیڑی ہے جی آیا کیمرا اتر لے کر آئے سامنے ایسا سے آپ کو دکھاؤں گا میں آپ کو اتر آئے جی آئے جی یہ ایک نے پوری دو ٹرالی ہے لیتی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ایک ٹرالی یہ وہ دونی ٹرالی اور یہ دیکھیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ بیڑی جو ہے یہ انہوں نے نئی بنائی ہے اور یہ ساری ٹوٹل لوہے کی بیڑی ہے یہ ٹرال لوہی کی بیڑی ہے آپ نے دیکھ رہی ہے جی یہ وہ بیڑی جا رہی ہے جی وہ بھی دکھائیں جی کیمرا زم کر کے دکھائیں جی وہ بیڑی جا رہی ہے جی یہ دیکھیں جب سے کامرا آپ نے کر آجے 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 میں تو برحال اسے پھر بیڑیوں کا جنکشن ہی کہوں گا نا کہ اڈا ہے بہت بڑا بہت بڑا پتن ہے یہ تو آئیے مزید یہاں سے لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں اس پتن کے والے سے کچھ معلومات بھی لیتے ہیں یہ ملا بھی موجود ہے یہاں کے یہ نیو بیڑی ہے بلکل نئی تیار کروائی ہے یہ کچھ سوالات بھی پوچھتے ہیں جی آخر میں اتنی دور سے آیا ہوں کیا نام ہے بھائی جانت اللہ تعالیٰ ہم بلائیں بھائی اچھا سب سے پہلے یہ ہے جانگ ہے یہ اور یہ ہے درائے درائے جہلم اچھا یہ آپ نے اتنی بڑی بیڑا بنا دیا اتنا دوک تو یہ کتنی مالیت کی تیار ہوئی ہے یہ آپ نے یہ دیکھا ہے اچھا یہ تو اچھی خاصی رقم ہوتی ہے تو یہ ساری ٹوٹل لوہے کی ہے یہ تو یہ کتنے اچھا یہ پتن جو ہے یہ والا یہ پتن کا نام کیا ہے دبی بلوچ اچھا تو یہ کتنے سو سال پرانا پتن ہے جی پاکستان بننے سے بھی پہلے کہی ہے لوگوں کی ظاہر ہے پہلے وہ بریجی یا پول نہیں ہوا کرتے اچھا تو لوگ ایسے ہی ہم ضرورت ہوا کرتی تھی اب بھی ایسے ہی ہے بعض علاقوں میں ہمارے پنجاب کے بلکسوس دریاج جتنے بھی ہیں جیلم ہیں یا چنہاب ہیں بشمار پتن ابھی بھی بنے ہوئے پھل بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ بڑا پیارا بھی منظر ہے تو یہ آپ کا یہ جو ہے اس کو یہ کس ہے نا وہ ڈنڈے سے بھی چلتی ہے نا کشتی پرید کشتی یہ ریلتی نہیں چلتی ڈنڈے سے نہیں چلتی اچھا اس کا انجن ہے تو کتنی ٹرالی ہے ٹرالی ہے گنے کی بھی لوڈ ہو جاتی ہیں کتنی ایک ٹرالی لے کر جاتے ہیں آپ اچھا اچھا ایک ٹرالی آٹھ سو مند گنے کا وزن ٹرالی ٹریکٹر کا علیہ دا وزن ہوگا ٹھیک یہ ناظرین یہ اللہ دیتا ملا بھی ہے بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں بتا بھی رہے ہیں انفرمیشن بھی دے رہے ہیں تو اس جو پتن کا میں نے نام بھی بڑا سنا ہوا تھا کہ یہ بڑا پرانا پتن ہے تو میں نے دیکھا سو میں کیوں نہ آج آپ کو دکھا بھی دوں اچھا یہ انجن لگا ہوا ہے جی اس کا آئے میرے سادرہ آزادیتا سب دکھائیں جی انجن یہ دیکھیں جی یہ انجن ہے جی ذرا کیمرہ زوم کر کے دکھاؤ جی اچھا کتنے پاور کا ہے یہ دو ست چاریس ٹیکٹر کے انجن ہے اچھا دو ست چاریس ٹیکٹر کے انجن رکھا ہوا ہے جی سر پینٹ ہاس پاور کا ٹھیک ہے تو یہ ڈیزل سے چلتا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ اس کو تھوڑا سا سٹارٹ بھی کار دیکھائیں جی ذرا سٹارٹ کر کے کیمرہ تھوڑا سا آگے لے آدھرا دیکھائیں جی ذرا سٹارٹ کر کے بھی دیکھائیں جی دیکھیں ناظرین یہ دوسری بیڑی بھی آگی ہے جی یہ اس میں گاڑی بھی لوڈ کی ہوئی ہے جی تو یہ آپ دیکھتے ہیں جی میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ یہ بہت بڑا جنگشن ہے یہ دیکھیں گاڑیاں بھی لوڈ ہیں جی رکھے بھی لوڈ کی ہوئے ہیں جی ان لوگوں نے ایسا مندر دیکھ کر مجھے وہ پرانے دمانے یاد آجاتے ہیں جی وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جنگی وہ پرانے اسٹیل جب وہ لوگ دریاء پار کیا کرتے تھے تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ناظرین کپنیں مہروں دیکھ رہے ہیں جی کیمرہ آکے لے آو لے آو جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ پوری ٹرالی کما سے بھری ہو بھی یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے فن یہ صرف ایک فن ہے کہ کسی بھی صورت کسی بھی چیز تو وہ ٹریکٹر ٹرالی ہے یا بیڑی ہے اس کو ان بیلنس نہیں ہونے دینا آپ ادھر سے بکھائیں بھی لے کر آئیں یہ دیکھ رہے ہیں جی وہ جی اب بادبان کھڑا جی وہ رسے جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے وقت میں جی ہوتے ہیں وہ لنگر انداز کے لفظ ہوتا ہے جہاد بادبان ہوتے تھے ان کے رسے کھینج دیتا تھا اب یہ رسے کھینج رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جی اوپے جانتے سجڑ اوپے جانتے سجڑ تے کرا منتا تھے نہیں رات راندے تو جی ناظرین وہ دیکھیں جی وہ اوور لوڈ ہو کر لیڑی جا رہی ہے جی تو ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی بہت اچھی لگے گی تو پھر ملیں گے کسی نئے مقام پر کسی نئی جگہ پر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ